بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد فراز ہوں گا اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآن ٹفی ازبت فراز میں آپ کا انتائی مشکور ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لئے وقت نکالا جناب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ایک نئے پاکستان میں ایک ایسے پاکستان میں جس میں آئین اور قانون کو پیشلی رات میں دفن کر دیا گیا اور آئین اور قانون کو کیسے دفن کیا گیا یہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اور جناب مولانا فضل و رحمان صاحب کو آئین اور قانون کو دفن کرنے کے اندر جن کا کردار تھا مولانا فضل و رحمان صاحب کو اس کا انام مل گیا ہے کیا تفصیل ہے وہ بھی جناب آپ کے سامنے رکھنی ہے علی احمد کر صاحب نے جان دینے کا اعلان کر دی ہے علی احمد کر صاحب نے کہا کہ میں اپنی جان قربان کروں گا اور سپریم کورٹ پاکستان کے ہاتھیں میں کروں گا کیا تفصیل ہے جناب وہ بھی آپ کے سامنے ہم نے رکھنی ہے لیکن اس میں معمول آپ سے ایک چھوٹی سکھ زہرش ہے چینل پر نیو ہے تو چینل کو لازمی ہے سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ سکنی میں اپنی قیمتی رہت سے ضرور اگاہ کیجئے گا فیس بک پیج پر ملازہ کریں تو پیج کو فالو کر لیجئے گا اور ٹک ٹاک پر ملازہ کریں اس ظالم رات گزری ہے اور اس رات میں جو وردات ڈالی گئی ہے آنے والی نسلوں کو یقین جانے آنے والی نسلوں کو اس کا خمیازہ بکتنا پڑے گا مولانا فضل رحمان صاحب کے اس کردار کے اس کردار کے سلے میں ابھی تھوڑی در پہلے یہ خبر میرے پاس آئی ہے اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر ابھی خبر چل پڑی ہے کہ مولانا صاحب کو گورنر کے پی کے ان کے بیٹے کو اسد اور رحمان جاسد جو بھی ان کا نام ہے ان کو کے پی کے گورنر بنا دیا گیا ہے اور وزیراعظم صاحب نے فیصل کریم کنڈی صاحب کو گورنر شپ سے ہٹا دیا ہے کے پی کے کی مولانا فضل رحمان صاحب کے جو ان کی افر جو ایفرٹس تھیں اس آئینی ترمیم کو پاس کروانے میں اس کا پہلا صلاح مولانا فضل رحمان صاحب کو مل گیا ہے ان کے بیٹے کو گورنر کے پی کے لگا دیا گیا ہے اب نیکسٹ کیا ہوگا یہ بڑا سوال ہے جناب پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنی کوشش کی جتنی کاوش کی جتنا بھاگ دور کی بلاول بھٹو صاحب نے لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بلاول بھٹو پاکستان کی وزیراعظم بنے گے اور مولانا فضل رحمان صاحب صدر پاکستان ہوں گے یہ واضح طور پر میں آپ کو کہہ سکتا ہوں اور حالات و وقیات کو اگر سامنے رکھیں اور پاکستان کی ہسٹری کو اٹھا کر پڑے اگر تو مولانا فضل رحمان صاحب اگلے آنے والے صدر پاکستان ہو سکتے ہیں آئندہ چند ہفتوں میں چند مہینوں میں اور بلاول بھٹو صاحب نے جو ایفرٹس کی ہیں بلاول بھٹو صاحب جس طرح کی سپورٹ حاصل ہے موسن نکوی صاحب کی جانب سے یا جہاں کئی سے بھی ہے اس کے نتیجے میں ہم یہ نتیجہ آخص کر سکتے ہیں کہ آنے والے چند مہینوں میں چند ہفتوں میں بلاول بھٹو صاحب وزریعظم پاکستان ہو سکتے ہیں اب کردار کی بات کرتے ہیں جناب پاکستان طریقہ انصاف کی پاکستان طریقہ انصاف کے امین ایز نے سینٹرز نے جو کردار ادا کیا ہے وہ ایک انتائی گندہ اور بدبودار ایک کردار ادا کیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے سینٹرز نے اور یہی وہ کردار تھا یہی وہ چیزیں تھیں جن کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف سے بھلے کا نشان لیا گیا یعنی کہ ان کو ازار ڈکلیر کیا گیا کہ ان کے اوپر پارٹی پالیسی ان کے اوپر لاغو نہیں ہوگی اور پھر چراب اس کے بعد جب یہ سارا کچھ ہوا تو پھر فائز عیسیٰ صاحب نے جو پچھلا ایک فیصلہ تھا سپریم کورٹا پاکستان کا کہ جو بھی منعرف رکن پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دے گا اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا پچھلے ہفتے ہی اس کیس کا فیصلہ جو ہے سپریم کورٹا پاکستان نے سنایا اور بڑے بھونے طریقے سے اس کیس کو ترنراؤنڈ کیا ان فیور آف سٹنگ گورنمنٹ اور ایک شخص کا جس کا سب سے زیادہ دکھ ہوا ہے وہ ہے زین قریشی جس نے اپنے باپ کی لاج نہیں رکھی ڈیٹھ سال سے اس کا باپ بے گناہ جیر میں بند ہے اس کی بھی لاج نہیں رکھی گدی نشین ہے اور اچھا کھاتا پیتا گرانا ہے لیکن وہ اس نے اپنے ضمیر کا فیصلہ کر لیا اپنے ضمیر کو جو ہے وہ اس نے بیج دیا اور اربوں روپے میں اپنے ضمیر کو بیچا ہے اور وہ بھی پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف کھڑا ہوا ہے اور عمران خان صاحب کی پیٹ میں چھوڑا گوں اس کے علاوہ سینٹرز نے بھی اپنے آپ کو بیچا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ پاکستان طریقہ انصاف کا اب یہ کہہ سکتے ہیں ان کا فیل ہے تو جنابے والا ایسا ہرگز نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا طریقہ کی کتابوں کو اٹھا کر پڑھئے گا ایمل کانسی کو جب ڈیرہ سمیل خان سے ایمل کانسی صاحب کو جو اس ٹائم ایک شخص تھا اس کو اوالک کیا گیا تھا ایمل کانسی کے اور اس ٹائم پہ بھی نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو ایمل کانسی نے ایک بڑی زبردست بات کی تھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ انہوں نے کیا ورڈ جو ایکزیکٹ کیا ورڈ کو اٹھ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانیوں کو بھاری اماؤنٹ چاہیے ان کی قیمت صحیح لگنی چاہیے کوئی بھی چیز بیچنے کو تیار ہو جائیں گے اس سے بڑی بات اور کیا ہے تو یہ جو پی ٹائی نے جو کیا ہے یا پی ٹائی کی سینیٹرز یا ایمین ایزنیوں کو جو کیا ہے یہ اس قوم کے ڈی ای نی کے اندر شامل ہے اس قوم کے اندر وہ چیز مر چکی ہے وہ غیرت وہ جذبہ وہ جو ایک شعور ہے وہ مر چک ہے اور یہ اس کی حقاسی ہے یہ پاکستان طریقہ انصاف ہو یہ پیپلز پارٹی ہو یہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہو یہ کوئی بھی کہیں بھی کسی بھی وقت بھگ سکتا ہے بات ہے جناب بزیادہ پیسہ دینے کی اور اچھی قیمت لگنے کی اور اس بات کا ازار جناب شیرف دل مروہ صاحب نے بھی کیا ہے کہ کس طرح ایک عرب بربیان کو آفر کیا گیا ہے کہ آپ اپنے ضمیر کا سودا کر دیں لیکن چونکہ وہ غیرت مند انسان ہے اس نے ایسا کچھ نہیں کیا اور پھر جناب پاکستان طریقہ انصاف کے گیارہ نو ایمین ایج اور دو سینیٹرز کو توڑ کر یہ چھبیسویں آئینی ترمیم اس کو کل پاس کروا لیا گیا ہے اور عدلیہ کو عضو محتل بنا دیا گیا ہے آنے والے چیف جیسے صاحب کا راستہ روک دیا گیا ہے اور اسی تناظر میں آج علی احمد قور صاحب جو کہ ایک وکیل ہیں انہوں نے پشلی جو وکلا کی تحریک تھی بڑا این کردار ادا کیا تھا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جناب چھبیس جو چھبیس طریق ہے یہ جو چھبیس اکتوبر ہے میں سپریم گوڑا پاکستان میں اپنی جان دے دوں گا اور میں چیف جیسٹس پاکستان جو ہے منصور علی شاہ صاحب کو ہی بنواؤں گا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے پاسیبل ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا چونکہ ان وکیلوں کے ان وکلا کے پاس ٹائم تھا وقت تھا اگر یہ تحریک کا اعلان کرتے تحریک چلاتے تو یہ سارا کچھ نہیں ہونا تھا لیکن چونکہ یہ صرف بڑھ کے مارنے والے ہیں اس میں آدھے سے زیادہ بکے ہوئے ہیں جو گممنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور یہ سارے کے سارے جو صرف بڑھ کے مار سکتے ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا پاکستان کے اوپر جو وار کرنا تھا وہ ہو گیا ہے عدلیہ کا راستہ روک دیا گیا ہے سپریم کورٹ اور پاکستان کے اندر دوسری سپریم کورٹ ایک طرح سے بنا دی گئی ہے اور اب یہ آئین پاکستان کے اندر سپریم کورٹ کو یا عدلیہ کو ایک ازاد حصیت میں رکھا گیا تھا کہ اپنے فیصلے خود کریں گے اپنی اپائنٹمنٹس خود کریں گے اس کے اوپر قدگن لگائی گئی ہے اور سارا کچھ حکومت نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور حکومت اب فیصلے کرے گی کہ کس جج کو کہاں پہ لگانا ہے کس جج سے کیا فیصلہ دینا ہے لوگوں کو وہ خوش کرتا رہے تاکہ کل وہ چیف جیسٹس پاکستان بن سکے لیکن ناظرین اکرام میں ایک چیز یاد رکھے گا کہ یہ جو ترامیم کے اوپر جو اس وقت تعلیم بجا رہے ہیں جو خوش ہو رہے ہیں کل یہ ترامیم ان کے گلے پڑھیں گی اور یہ کل بہت زیادہ رویں گے اس کے اوپر بہت پشتائیں گے جو کوش ان سے کروا لیا گیا ہے یہ اس کے اوپر بہت زیادہ پشتائیں گے کیونکہ جس شخص کا رستہ رکھنے کے لئے انہوں نے کیا ہے اس شخص کو تو پشلے دو سال سے یہ مسلسل پھینٹی لگا رہے ہیں مسلسل اس کے اوپر دو سو سے اوپر کیسز بنا چکے ہیں لیکن اسی عدلیہ کے تحت اسی قانون کے تحت آج تاکہ اس شخص کے اوپر کوئی چیز بہترین فستائیت کے باوجود بہترین اب یہ کہہ لیں کہ ریاستی طاقت اور جبر کے استعمال کے باوجود شخص کے اوپر کچھ چیز ثابت نہیں کرسکے تو یاد رکھیں کل یہ جو لوگ جو ایک سوال کا جواب آئے تک نہیں دے سکے ان کے ساتھ کیا ہونا یہ آنے والا وقت بتائے گا یہ انہوں نے بہت بڑی گلتی کیا پاکستان کو ایک طرح سے پورے پاکستان کو دعو پہ لگا دیا لیکن مولانا صاحب کا جو کردار ہے اس کو کچھ طریقوں سے اگر ہم کہیں کہ اس کو یاد بھی رکھا جائے گا لیکن میں یہاں بھی یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مولانا صاحب پہلے دن سے آن بورٹ تھے جیسا شیرفظر مروت صاحب نے بھی کہا مولانا صاحب کو یہ شاید پیپر پارٹی کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آپ نے مساودہ پیش کریں اور آپ ہماری حمایت کریں ہم آپ کو کورنرشپ چونکہ ان کے باس تھی کی کورنرشپ بھی دیں گے اور آپ کو صدر پاکستان بھی بنائیں گے آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے جناب تر عمیم کو پاس کروانے میں صدر پاکستان ہوں گے اور نون لیگ کو ہمیشہ کی طرح یوز کر کے پھینک دیا جائے گا جیسے قاضی فائزی صاحب کی اب ان کی ضرورت پوری ہو چکی ہے ان سے جو کام لیے جانے تھے وہ لیے جا چکے ہیں اب قاضی فائزی صاحب کو پچیس اکتوبر کے بعد بلکل گمنامیوں میں چلے جائیں گے اور کسی ان کو یاد بھی نہیں کرنا اور اگر کوئی یاد کرے گا تو ہمیشہ برے ارفاظ میں کرے گا چرواز میں تو یاد کوئی نہیں کرے گا جناب آپ کو آج کی ویڈیو پسند ہے یا کی ویڈیو پسند ہے یا کی ویڈیو پسند ہے یا کی تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رہا سے ضرور رکھا کیجئے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو حمین و ناصر ہو السلام علیکم